بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل آج ایک نئے ٹوپک کے ساتھ نئی ویڈیو آپ کے سامنے ہے آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ہمارا جو ایسی ہوتا ہے ہم اسپلٹ ایسی کی بات کر رہے ہیں وہ کتنی بجلی کھاتا ہے اور یہ ایک ٹن ڈیر ٹن ڈو ٹن اس سے کیا مراد ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ دو مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ ٹن سے کیا مراد ہوتی ہے دوسرا یہ کہ بجلی کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے تو دیکھیں ٹن سے مراد تو وزن ہوتا ہے جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک ٹن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہزار کلو ہوتا ہے تو اگر ون یو کے ٹن کی بات کریں تو وہ ون تھاؤزنڈ کیجی بنتا ہے اور اگر ون یو ایس ٹن کی بات کریں تو وہ نو سو سات کے قریب بنتا ہے تو نورملی جو ہم ون ٹن کا ورڈ ڈیوز کرتے ہیں وہ ایک ہزار کلو گرام کے لیے کرتے ہیں تو اب اے سی میں وزن کا کیا تعلق ہے ایک ٹن کا اے سی اگر ایک ہزار کلو کا تو نہیں ہوتا تو اس چیز کو کونسپٹ کو کلیر کر لیں سب سے پہلے کہ ون ٹن اے سی جو ہے وہ کہاں سے ورڈ آیا ہے اے سی میں ٹن کا ایک ہمارے پاس کمرہ ہے اس میں آپ ایک ٹن کی برف رکھ دیں برف سے مراد ہے ایک ٹن کی ایک ہزار کلو کی جو برف ہوگی وہ ایک سل بنے گا جیسا کہ برف خانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک ہزار کلو وزن کا یعنی کہ ایک ٹن کا برف کا سل ہم نے کمرے میں رکھ دیا ہے اب اس نے جو ہے وہ اس کمرے میں کولنگ کرنا شروع کری کولنگ کرتے کرتے وہ پوری پگل گئی برف تو وہ جو برف پگل گئی اس نے کیا کیا ہے اس نے وہاں سے ہیٹ کو ریموف کیا ہے تو کتنی ہیٹ کو ریموف کیا ہے اب دیکھیں تمپریچر میجر کرنے کا تو سیلسیس ہوتا ہے یا فوران ہائٹ ہوتا ہے لیکن ہیٹ کو اسپیسیفک اگر ہم میجر کریں تو وہ بی ٹی او میں کرتے ہیں بی ٹی او کا مطلب ہوتا ہے بیٹش تھرمل یونیٹ یہ ایک ہیٹ کو یعنی کہ گرمی کو میجر کرنے کا ایک یونیٹ ہے بی ٹی او سے مراد کیا ہوتی ہے بی ٹی او کا شورٹ لی ہم بتا رہتے ہیں ویسے اس کی الگ سے ہم ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے بی ٹی او کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پاؤن پانی کو اگر ہمیں ایک فوران ہائٹ گرم کرنا ہے تو ہمیں ایک بی ٹی او کی ہیٹ چاہیے ہوتی ہے اسی طرح کسی بھی چیز میں سے ہمیں ہیٹ کو نکالنا ہے تو اس کو بھی ہم بی ٹی او میں میجر کرتے ہیں تو ایک کمرے میں جتنی ہیٹ تھی ہماری ایک ٹن کی برف نے اس ہیٹ کو ریموف کر دیا تو ایک ٹن کی برف کتنی ہیٹ کو ریموف کرتی ہے بارہ ہزار بی ٹی او کی گرمی کو تو اس کمرے سے بارہ ہزار بی ٹی او کی گرمی جو وہ نکل گئی ہے یعنی اس میں جو گرمی تھی وہ اب باہر چلی گئی ہے اس برف کے آنے سے کتنی دیر میں چوبیس گھنٹے میں تو اس کا جو سپیسیفک ایک ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹن کی برف چوبیس گھنٹے میں کسی بھی جگہ سے بارہ ہزار بی ٹی او کی گرمی کو نکالتی ہے یا اس کو اس طرح کر لیں کہ ہمیں بارہ ہزار بی ٹی او کی گرمی چاہیے ایک ٹن کی برف کو چوبیس گھنٹے کے اندر پگلانے میں تو یہ چیز کلیر ہو گئی تو اب ایسی میں بی ٹی او کا کیا مطلب ہوا اب آپ نے ایسی کمرے سے برف کو نکال دیا اور ایسی لگا دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی کے دو مین کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایوپوریٹر دوسرے کو ہم کہتے ہیں کمپریسر تو یہ جو ہمارے روم میں لگا ہوتا ہے بیسی کے لیے ایوپوریٹر ہوتا ہے اور باہر جو لگا ہوتا ہے کمرے سے وہ کمپریسر ہوتا ہے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسی کا جو زیادہ لوڈ ہے وہ ہمارے کمپریسر پر ہوتا ہے ایوپوریٹر پر کم ہوتا ہے اصل لوڈ ہمارا کمپریسر کا ہوتا ہے تو ابھی ہم بجلی کی خپت پر آ رہے ہیں یعنی کیلکولیشن پر تو اب یہ ایسی ون ٹن کا ہے اگر یہاں پر ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارا ایسی ون ٹن کا ہے تو اس کی میکسیمم جو کولنگ کرنے کی کیپیسٹی ہوگی وہ ون ٹن برف کے برابر ہوگی جیسا کہ یہ کر رہی تھی یعنی کہ ون ٹن کا ایسی بارہ ہزار بیٹیش تھرمل یونیٹ یعنی بارہ ہزار بی ٹیو کی گرمی کو نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پر آور میں تو ایک ٹن کے ایسی کی دیفنیشن کیا ہوگی کہ ایسا ایسی جو ایک گھنٹے میں کسی بھی جگہ سے بارہ ہزار بی ٹیو کی گرمی کو نکالتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں ایک ٹن کا ایسی تو بس یہ ٹن کا ورڈ یہاں سے آیا ہے تو ٹن کی دیفنیشن اگر آپ کو کلیر ہوگئی ہے تو ہم دوسری اس پر آ جاتے ہیں تو یہ ٹن سے مراج جو تھی ہماری وہ جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ الیکٹریسٹی کی کنزپشن سے کیا مراد ہے تو الیکٹریسٹی کی کنزپشن جو وہ ہمیشہ وارٹ میں لی جاتی ہے کوئی بھی چیز کتنے وارٹ کی ہے کتنی دیر چل رہی ہے اور اگر ہمیں مہانہ یونیٹ یا بل نکالنا ہے تو کتنے دن چل رہی ہے تو وارٹ گھنٹے اور دن تو اس پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں پہلے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لینک بھی دے دیں گے تو یہ بات یاد اکھ لیں کہ ہمارا جو میٹر ہوتا ہے اس کو ہم انرجی میٹر کہتے ہیں جو ہمارے گھر کے باہر لگاو ہوتا ہے انرجی میٹر کا جو یونیٹس بنتے ہیں جو ہم بجلی استعمال کر رہے ہیں اس میں جو یونیٹ بن رہے ہیں وہ کس اصول پہ بنتے ہیں پوری دنیا میں یہ ایک سٹینڈرڈ ہے کہ ایک ہزار وارٹ ایک گھنٹہ چلے گا تو ایک یونیٹ بنے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں ون کلو وارٹ آور تو ون کلو وارٹ آور ہمیشہ برابر ہوتا ہے ون یونیٹ کے جو کہ بجلی کا یونیٹ ہے اس کا پورا نام ہوتا ہے بورڈ آف ٹریڈ یونیٹ جس کو ہم شورٹ میں یونیٹ کہتے ہیں حالی تو بجلی کی کنزپشن ہمیشہ وارٹ میں ہوگی ٹائم کے حساب سے ہوگی اب مہینے کے بھی ہمیں اگر یونیٹ نکالنے یا ہفتے کے تو وہاں پر دن بھی فارمولے میں آ جائیں گے تو اس کا جو فارمولے بہت ہی سمپل ہوتا ہے کتنے وارٹ یوز کرلیں ملٹیپلائے ہو جائے گا کتنے گھنٹے یوز کرلیں ملٹیپلائے ہو جائے گا کتنے دن یوز کرلیں اس کے بعد ہمیں اس کو کلو وارٹ میں لانا ہوتا ہے یعنی کہ ہزار کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہزار سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یہاں پر ہمارے پر جو بھی ویلیو آتی وہ کلو وارٹ آور میں آتی ہے جس کو ہم دوسرے الفاظ میں بجلی کا یونیٹ کہتے ہیں تو دو چیز آپ کو کلیر ہو گئے ہوں گی کہ بجلی کھانے سے مراد کیا ہے یہ ابھی صرف ایسی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ جنرل بات کر رہے ہیں کوئی بھی چیز کتنی بجلی کھاتی ہے اس کو ہم اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں اس چیز کی وارٹ میں کیپیسٹی معلوم کرنی ضروری ہوتی ہے ٹن سے کیا مراد ہوتا ہے یہ بھی ہم نے یہاں پر کلیر کر دیا ہے اب ہم آجاتے ہیں اس کی کیلکولیشن پر تو ایک ٹن کا ایسی بہارہزار بی ٹیو کی گرمی کو ایک گھنٹے میں نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر اب ایک مسئلہ رہ گیا ہے کہ ایسی کتنے وارٹ کا ہوتا ہے تو اگر ہم جنرلی بات کریں تو جو ہمارا ون ٹن کا ایسی ہے وہ تقریبا ہوتا ہے ایک ہزار وارٹ سے بارہ سو وارٹ تک مثلا اگر ڈیر ٹن کا ہے تو وہ ہمارا برابر ہوتا ہے سترہ سو وارٹ سے بائیس سو وارٹ مثلا تو یہ ویریابل کیوں ہے ان کی رینج فکس کیوں نہیں ہے اس میں ایک اور چیز شامل ہو جاتی ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسی کی اینرڈی ایفیشنسی ریٹنگ تو اینرڈی ایفیشنسی ریٹنگ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کا ایسی کونسی کولیٹی کا ہے اس کو اسٹارز میں ہمیشہ لیا جاتا ہے کہ آپ کا ایسی یا تو ون اسٹار ہے یا ٹو اسٹار ہے یا تھری اسٹار ہے یہ فائیو اسٹار تک ہوتے ہیں تو ان کی جو کبیسٹی بتائی جاتی ہے مثلاً ون اسٹار کی مالنے کے ٹو پوائنٹ فائیو ہے ٹو پوائنٹ سیویں ہوتی ہے اگر ہم اسپلیٹ ایسی کی بات کریں ٹو اسٹار کی ٹو پوائنٹ نائن ہو جائے گی ٹری اسٹار کی ٹری پوائنٹ مان ہو جائے گی تو یہ ایفیشنسی ہوتی ہے تو ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ ایفیشنسی سے ڈیوائٹ کرنے کے بعد یہ ویلیو آتی ہے اگر ہم ایک جنرل بات کریں تو ایک ٹن جو ہے وہ ہمارا برابر ہوتا ہے پہنٹیس سو وارٹ کے پہنٹیس سو وارٹ کے ایک ٹن برابر ہوتا ہے تو یہ کلو وارٹ میں اگر لینا اس کو ہزار سے ڈیوائٹ کریں گے یہ ٹری پوائنٹ فائیو کلو وارٹ ہو جائے گا اور جب اس کو ہم ایفیشنسی سے ڈیوائٹ کر دیں گے مثلا ہم نے اس کو 2.7 سے ڈیوائٹ کر دیا تو جو بھی ویلیو آئے گی وہ ہمیں فائنلی اس اے سی کے وارٹ مل جائیں گے تو سب سے پہلے ہم کیلکولیٹر کے ذریعے یہاں پر کیلکولیشن کر لیتے تو ہم بات کر رہے تھے کیلکولیشن کی کے ایک ٹن اگر پہنٹیس سو وارٹ کے برابر ہیں تو یہ ایفیشنسی سے ڈیوائٹ ہوں گے اگر وہ 1 سٹار 2 سٹار 3 سٹار تو ہم یہاں پر 2.7 لے لیتے اس کو ڈیوائٹ کر دیتے 2.7 سے تو فائنلی جو ہمیں پاس ویلیو آئیے وہ 1296 آئیے 1296 وارٹ تو یہ ہماری ایسی کی اصل کپیسٹی ہے اچھا ایک اور چیز شامل ہوتی ہے مثلا ہماری جو موٹر ہے یا ہمارا جو بلب ہے یا کوئی لائٹ ہے وہ ہم 10 گھنٹے کے لئے آن کر دیں تو 10 گھنٹے تاک ہماری بجلی کو کنزیوم کرے گی چیز 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 چل رہی ہے ایسی کے کیس میں محبیرنٹ ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے کھولنگ پر بھی سیٹ کر دیں یہ اس کو مینٹین رکھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی فین چلتا کبھی بند ہوتا ہے تو اگر ہم نے 10 گھنٹے تاک ایسی کو چلا کے رکھا رکھا تو سپلائی تو ہم اس کو 10 گھنٹے دے رہے ہیں بجلی کی لیکن چل رہا کتنے گھنٹے تو یہ ہمیشہ کم چلتا تھوڑا تو اگر ہم مان لیں کہ ایک گھنٹے میں 45 منٹ چل رہے ہیں یا ایک گھنٹے میں 50 منٹ چل رہے ہیں تو وہ ہی انرجی کنزیوم کرے گا اس ہی ٹائم پیریئیڈ میں جب کے باقی ٹائم پیریئیڈ ہوگا اس میں بند ہوگا تو ہماری انرجی کنزیوم نہیں ہو رہی ہوگی تو بہت تھوڑی سی ہوگی چونکہ یہ یونیٹ ہمارا کنٹینو چل رہا ہوتا ہے یہ ہمارا اکثر بند ہوتا ہے پھر چل بند ہوتا ہے ٹمپریچر کو مینٹین رکھتا ہے اور اصل لوڈ جیسا ہمارے 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 10 گھنٹے ایسی کو چلا کر رکھا ہے تو وہ 10 گھنٹے میں سے ٹوٹل 8 گھنٹے کنزیوم کر رہا ہے بجلی تو ہم یہاں پر 8 گھنٹے ہی لیں گے تاکہ ایکچول یونیٹ یا بل تک ہم پہنچ سکے وارٹ ہمیں پتا چل دن اگر ہم مہینے کی بات کر تو ہم تیس دن لے لیتے 1296 وارٹ لے لیتے تو یہاں پر تھوڑی سی ہم کلکولیشن کر کے دیکھ لیتے فارمولے سے تو یہی فارمولا ہم نے یہاں پر اپلائی کر دیا وارٹ ملٹیپلائے بے آورز یعنی کہ یہ 1296 وارٹ کا ایسی continue 8 گھنٹے چل رہا ہے ڈیلی اور اگر دینوں کی بات کریں تو ہم مہینے کا unit نکال چاہرہیں تو تیس دن ہم نے یہاں پر رکھ دی ہیں تو ان تین کو ملٹیپلائی کرنے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنی کے ویلیو کیا رہی 1296 جو بھی ویلیو آئی جیسا کہ ہم نے مزایا تھا اس کو ہمیں ہزار سے ڈیوائٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم ہم پاس kilowatt آور آج kilowatt آور kilowatt آور ہمارے کتنے آرہے ہم اس کو 1000 سے ڈیوائٹ کر دیں 311 311 kilowatt آور کا مطلب ہے یعنی 1 kilowatt آور 1 یونیٹ ہوتا ہے تو 311 unit ہمارے 1 ton ka ac اگر ہم روزانہ 10 گھنٹے چلائیں continue اور 30 دن چلے تو مہانہ جو ہمارے unit بنیں گے وہ 311 بنیں گے اب ہم بات کر لیتے 1 ton ac باقی تو ساری چیز سیم ہیں صرف ایک چیز کا اضافہ ہو دیں گے یعنی کہ 3500 multiply by 1.5 ڈیڑھ کی وجہ سے ہمارے پاس کتنی value آرہی دیکھ لیتے 3500 کو ہم نے 1.5 سے کر دیا اگر یہ 2 ton کا ہوگا تو 2 سے کر دیں گے یہ پر 5250 value آگئی پھر اس کو ہم efficiency سے divide کر دیں گے اب یہ پر ہم 3 star کی efficiency لے لیتے جو کہ 3.1 ہے تو اس کو ہم نے 3.1 سے divide کر دیا sorry 5250 3.1 1693 تو اگر ہم نے اس کو 3.1 سے divide کر دیا تو ہمارا جو 1.5 ton 3 star AC تقریبا 1693 watts کا ہو جائے گا اگر 1693 watts کو 1296 کی جگہ لے لیں باقی سب چیزیں وہ ہی رکھتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ 1393 8 گھنٹے 30 دن پھر اس کو ہم نے divide کر دیا 1000 سے 334 unit بن گئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق آگیا ایک ton اگر دو ton کا ہو گیا تو یہاں پر آپ اپنے حساب سے calculate کر سکتے آخری چیز تھی کہ ہمیں unit تو پتہ چل گئے bill کیسے نکالتے مثلا ہمارے ملک میں ایک unit کے 10 روپے چل لیں جو government لے رہی ہے تو 334 کو آپ نے 10 سے multiply کر دینا تو جواب آیا 3343 تو یہ روپیز میں آگیا ہے پھر دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس میں ٹیکسی شامل ہو جاتے تو ٹیکسی پہ ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ ہمارے جو bill میں ٹیکسی ہوتے اور کون کون چیز ہوتی ہیں تو اگر آپ مطالبہ کریں گے آپ کمیٹ نہ پوچھ سکتے ہیں تو ہم اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بنا دیں گے کہ electricity bill کو کس طرح ریٹ کیا جاتا ہے کون کون سے ٹیکسی ہیں جو ہمیشہ یونیٹ آ جاتے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح دوسری چیزوں کے اوپر بنای گے جو آئیرن ہوتی ہے یا جو موٹرز ہوتی ہیں وہ کتنی بجلی کھاتی ہیں تو آج تک کے لیے اتنی نیکس ویڈیو تک کے لی اجازت دی جی اللہ حافظ